اسلام علیکم ریسنٹلی جپان نے ملیشیا سپیشلی ملیشیا اور دوبائی سے بہت زیادہ لوگ آئے جپان میں ویزٹ ویزا کے اوپر اور تقریبا 99% نے آکے اسائلم اپلائی کیا ہوئے کچھ لوگ جو کہ ریالی اپنے صرف پاسپورٹ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے صرف اپنی ٹریول ہسٹری کو سٹرونگ کرنے کے لیے جپان آنا چاہتے ہیں ملیشیا سے یا دوبائی سے وہ لوگ بھی ریفیوز ہو رہے ہیں وہ آتے ہیں انہیں ایڈپورٹ پہ لوگ کھا جاتا ہے ان سے ایک ایک چیز کا سوال دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیوں آئے کیا کرنے کے لیے آئے کہاں جاؤ گے اپنا اے ٹوزیٹ پلان دو بہت سے لوگوں کے مجھے ابھی میسیجز آ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ریفیوز کیوں ہوئے ہمیں انہوں نے کیوں انٹری میں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں آکے پاکستان اور دوبائی سے اور ملیشیا سے بہت سے ساملنے کے مور دن فیفٹی پرسنٹ اگر مطلب کی سو بندے آ رہے ہیں ان میں سے سترسی نے تو اسائل موپلائی کرنے بیس نے واپس جانے لہا تو جس کی ریشو ہی اتھو رہی ہو کہ انہیں پتا ہو کہ صرف اسی بندے دو بیس بندے ہیں جو صحیح ہوں گے اسی بندے ہوئی جنہوں نے اسائل موپلائی کر کے یہاں پیک جانے ہیں انہوں نے نکلنے ہی نہیں ہے بار تو اس وجہ سے ویزرٹ مل تو جائے گا اینٹری نہیں ملے گی آپ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ان کے اوپر لیگل کیس کر سکتے ہیں امیگریشن کے اوپر انہوں نے انہوں نے انٹری نہیں دی ہمارے ڈاکومنٹ پورے تھے تو بھائی ہم لیگل کیس نہیں کسی قسم کا بھی آپ کیس نہیں امیگریشن کے اوپر کر سکتے یہ امیگریشن کا رائٹ ہوتا ہے وہ آپ کو انٹری دیں یا نہ دیں یہ ان کا رائٹ ہے اسی طرح سے جس طرح فار اگزمپل آسٹریلیا یا امریکا جب ان کا ویزر پیزہ آپ لگو آپ تو وہاں جاتے ہو تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بس وہ آپ اوپر سی ریفیوز کر سکتے ہیں اگر وہ نہ سیٹسفائے ہوں تو آپ اس سے ہم تو نہیں بولتے کہ بھائی امریکہ کی اوپر لیگل کیس کروں یا آسٹریلیا کی اوپر لیگل کیس کروں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں انگریشن کی اوپر لیگل کیس اپنے پاسپورٹ کو بدرام کیا کہ اس پاسپورٹ پیانے والے لوگوں کو روک لو ان سے کوئیسٹن کرو اتنے کوئیسٹن کرو جس طرح کہا ہوتا ہے کسی سے اتنے کوئیسٹن کرو کہ وہ سچا ہوگا وہ اپنے بیان پر ٹکارے رہے گا لیکن جو جو اٹھا ہوگا وہ ایک کوئیسٹن جب زیادہ ہوگا وہ اپنے کوئی جواب بدلنا شروع کر دے گا تو یہی جپانی لوگ کرتے ہیں وہ اتنے کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آپ پھڑا سانا وہ جس طرح کشتی ہوتی ہیں دولنے لگ جاتی ہے اس طرح بندگ پھڑا سانا دوبرا آ جاتا ہے جہاں بندگ پھڑا آیا نہیں کہانی ختم اس لیے میں بار بار یہی بات کرتوں اگر تو سٹوڈن ویزا کے اوپر آ ساکتے ہو یا کسی نے آپ کو لیگل ورڈ پرمیٹ دیا ہے اس کے اوپر آپ کو کام بھی ملے گا آپ کی پینشن انشونس بھی پے ہوگی آپ کو بولنس بھی ملے گا اگر تو اس طرح کا ورڈ پرمیٹ آپ کو مل رہا ہے کائنلی اسے لو اور آ جاؤ سٹوڈن ویگا میلو ہے آ جاؤ یہ رفیو یہیس علم کی چکنوں میں نہ پڑو زندگی برباد کر لوگے باقی ایٹ دی ان جو لوگ آپ کو ویزا بیچتے ہیں انہوں نے آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں میں آپ کو انفرمیشن بیچ رہا وہ بغیر کسی پیسے ہوگی صرف یہ کہ ایزا مسلم تو مسلم ایزا بھائی تو مطلب کے آپ لوگوں کا کسی کا بلا ہو جائے کوئی مجھے کسی دعا میں یاد کر لے گا اور ایٹ دی ان آپ کا پیسہ آپ کی دولت ہے آپ کی زندگی ہے آپ کے ماں باپ ہے آپ کا ڈسیم